بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ایٹ بینڈز کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا کون سی تگو دو کرنا پڑے گی کتنی کوشش کرنا پڑے گی اور وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں بھئی آپ کا اب ایٹ بینڈ آ سکتا ہے پہلے کیا لوگ کہتے ہیں انگلیش امپروف کر لو تو اچھا بینڈ آجے گا اوہ بھائی کیا امپروف کریں دیکھنا یہ ہے کہ انگلیش میں وہ کون سی چیز ہے جس کو امپروف کرنے سے آپ کا ایٹ بینڈ آ سکتا ہے اب ہم اسی کا تذکرہ کریں گے تو چار کریٹیریہ ہیں سپیکنگ کے یعنی جب بھی ایکزیمینر آپ کا سپیکنگ ٹیسٹ مارک کرتا ہے تو ایکزیمینر کے پاس چار کریٹیریہ ہیں ایک ہے فلوینسی این کوہیرنس دوسرا ہے لیکسیکل ریسورس تیسرا ہے گرامیٹیکل رینج اینڈ ایکیوریسی اور چوتھا ہے پرننسی ایشن اب یہ چار چیزیں ہیں اور ان چار چیزوں میں فردر انہوں نے ڈسکرائب کی ہے کہ اگر ایٹ بینڈ سکور چاہیے تو یہ کر لو اگر یہ کر لوگے تو تمہارا ایٹ بینڈ آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سننا ہے سمجھنا ہے دیکھنا ہے اور اس پوری ویڈیو کا ایک پیج کا ہینڈ آؤٹ بنانا ہے اور اس خوبصورت سے ہینڈ آؤٹ کو بے شک ٹائپ کر لیں ٹائپ کر کے دیوار پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے آئیٹس کی سٹڈی کرتے ہیں نا وہاں پہ آپ کے یہ ہینڈ آؤٹ لگاؤ پتہ چلے کہ ہاں اگر مجھے سپیکنگ میں ایٹ بینڈ شاہیے تو میں نے یہ یہ کام کرنے ہیں اور میں آپ کو ٹوڈو لسٹ بھی دوں گا ان چیزوں کو امپروف کر لو تو ایٹ بینڈ آ جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے پنجابی جو کہہ دینا کوئی سیاپا نہیں ہے ہاں don't worry let's see سب سے پہلے کٹگری ہے ہماری فلوینسی and coherence fluency and coherence میں ہے speaks fluently with only occasional repetition یعنی آپ fluently بولتے ہیں اور جو repetition ہے وہ بہت کم ہے ہے لیکن بہت کم repetition ہے اور self correction یعنی self correction بھی بہت کم ہے آپ نے ایک جملہ بولا پھر آپ نے اپنے آپ کو correct کیا تو وہ بھی بہت کم ہے hesitation is usually content related وہی بات hesitation جو ہے وہ سوال کے مطابق آپ تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ سوال کا میں کیسے جواب دوں لینگویج میں ایشو نہیں ہے hesitation is usually content related and only rarely to search for language اور بہت کم آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا اس بات کو میں کیسے کہوں and then i saw the people who came across i mean language کے لیے آپ کو کم سوچنا پڑتا ہے content میں تھوڑا سا hesitation ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ words کے لیے سوچ رہے یا یہ ideas کے لیے سوچ رہے ideas کے لیے سوچنا ہو کے language کے لیے سوچنا جائے وہ okay نہیں ہے یہاں پہ okay only rarely to search for language develops topics coherently and appropriately کہ جو topic ہے اس کو آپ develop کرتے ہیں coherently یعنی اس کو ایک دوسرے کے ساتھ sentences کو join کر کے coherence کا میں نے آپ کو بتایا تھا and appropriately آپ کے جو جملے ہیں وہ appropriately explained ہے next criteria ہے lexical resource کا band score 8 میں vocabulary کیسی ہونی چاہیے uses a wide vocabulary resource readily readily کا مطلب ہے جو آپ کے دماغ میں available ہے دو طرح کی vocabularies ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے active vocabulary جو ہمیشہ تیار ہوتی ہے اور یہ تب آتی ہے جب آپ بولتے ہیں تب آپ جب آپ لکھتے ہیں ایک ہوتی ہے passive vocabulary جو آپ کو آتی ہے لیکن آپ بولتے نہیں ہیں اور یہ تب آتی ہے جب آپ reading کر رہے ہوتے ہیں reading میں پتہ چلتا ہے اچھا مجھے تو یہ بھی word آتا ہے مجھے تو یہ بھی word آتا ہے لیکن بولتے ہیں وہ words نہیں آتے وہ آپ کی پیسے vocabulary ہوتی ہے سو کیا کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ resources readily یعنی جو vocabulary resources readily available ہیں ان کو یہ use کرتا ہے uses a wide vocabulary resources readily یعنی بالکل تیار ہیں اور ان words کو پھرلو پھرلو fluently یہ بولتا ہے and flexibly to convey precise meaning اور flexibly جب کوئی precise meaning دینے اس meaning کو کہنے کے لیے سارے words کو use کرتا ہے uses less common and idiomatic vocabulary اب دوبارہ پھر idioms آپ نے یاد کرنے ہیں بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں ٹھیک ہے less common vocabulary اور idiomatic expressions ان کو آپ نے اپنی language میں use کرنا ہے eight bands کے لیے skillfully مہارت کے ساتھ with occasional inaccuracies کتے کتے جو چھوٹی موٹی چول وجھ بھی جائے مطلب کچھوٹی موٹی mistake ہو بھی جائے تو it's all right eight bands آپ کا پھر بھی آ سکتا ہے uses paraphrase effectively as required اب پیرا فیس کے کسی بات کو اپنے الفاظ میں explain کرنا right to say something using your own words using your own language using your own ideas or to say something using different words اب اس نے آپ سے question کیا آپ نے اس question کے answer میں different words کو use کر کے ideas کو convey کیا that is what we call paraphrasing so eight bands کے لیے آپ کے اندر paraphrasing ہونا چاہیے کہ ایک ہی بات کو آپ دوسرے طریقے سے بھی اپنے الفاظ میں ڈال کے یا مختلف الفاظ کو استعمال کرتے ہو آپ اس کو کہہ سکیں next grammatical range and accuracy اب یہ ہمارا تیسرا criteria تو دیکھتے ہیں grammatical range اور accuracy جو ہے وہ کس لیول کیونی چاہیے eight bands کے لیے uses the wide range of structures flexibly wide range of structures میں تانو دس چکے ہیں writing چاہیے دس یاسی کس structure سیکھ لو کوئی سو کے قریب structure سیکھ لو کم چل جائے گا اور بھائی آئیت سواستی سکھنا ہے نا آئیت سواستی سکھنا مرنے ہیں نا تے کر لو right آئیت سو جائے گا تو اس تباہ پہ پل جاؤ گا بلکہ اور سیک لوگے australia چلے گئے caneda چلے گئے جے تو سی نیوزی لینڈ چلے گئے رائیت تے ہوتھے جا کے دیکھنا سکونی سکون ہو جانا باقی پھر ہوتھے جا کے structure سیکھ لینے لیکن ہون واستے سو سٹرکچرز کم از کم سیکھ لو وہ تاڑے کام آنگے بولن واستے بھی تے لکھرن واستے بھی right uses a wide range of structures flexibly produces a majority of error free sentences یعنی غلطیاں ہے نے ایڈ بہن چے لیکن majority جڑے سینٹنسز نے ایٹی نائنٹی پرسینٹ سینٹنسز او نے جنہ چاہے غلطی کوئی نہیں ہے یعنی without mistakes ہیں وہ with only very occasional inappropriacies بہت کم کئی پہ کوئی grammar کی انیس بھی کی mistakes جو ہے وہ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے اور basic اور non-systematic errors یعنی basic جو errors ہیں نا use of has have had is am آر وہ بہت کام ہیں کئی کوئی آجے تو آجے ورنہ وہ errors آپ کے نہیں ہیں اور last ہے pronunciation اب band 8 میں pronunciation کا کیا criteria uses a wide range of pronunciation features اب آپ نے کیا کرنا ہے pronunciation features کو google کرنا ہے youtube پہ بھی دیکھ لیں pronunciation features کیا ہیں اس میں stress آ جاتا ہے اس میں intonation آ جاتی ہے اس میں وہ sounds ہیں right تو آپ نے اس کو سیکھ لینا ہے اور یہ تھوڑی سی effort کے ساتھ آپ سیکھ جائیں گے زیادہ وہ rocket science نہیں ہے اس میں sustains جو of features جو pronunciation کے features ہیں اس کو آپ نے sustain کرنا ہے یہ نہیں کہ شروع میں بڑی اچھی انگلیش پولی آہستہ آہستہ جیسے speaking test آگے چلا واپس آگے 0 پہ ایسا نہیں ہے پورے test میں alert رہن ہے کہ میں ایسے انگلیش بولنی ہے اس style پہ میں انگلیش آگے بولنی ہے with only occasional lapses کہ تھوڑی بہت اس میں ہو جاتی ہے لیپس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بولا اوکھے ایلائک that very much and then what happened یہ کیا یہ اکیشنل لیپ ہے تو اس کے علاوہ آر آپ صحیح بول رہے ہیں رائیٹ یہ تھوڑا سیکھنا پڑے گا تھوڑی جی ڈرامے بازی کرو یار آر بازی کرو کہ چھنگا بینڈ آجے گا speaking چھ is easy to understand throughout کہ جو آپ بول رہے ہیں اس کو سمجھ نہ آسان ہے through out easy l1 accent l1 کہتے language one کو میری l1 اردو ہے آپ کی l1 پنجابی ہو سکتی ہے اردو ہو سکتی ہے ہنڈی ہو سکتی ہے بنگالی ہو سکتی ہے نیپالی ہو سکتی ہے کوئی بھی زبان آپ کی l1 جو ہو سکتی ہے تو l1 کا جو accent has minimal effect on intelligibility کہ آپ کی جو language ہے اس کے اوپر l1 کا effect پنجابی بولتے ہے نا تو پنجابی جب گے تو اچھا بینڈ نہیں آئے گا l1 جو ہے وہ آپ کی l2 یعنی انگلیش میں اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے اس کا accent نہیں ہونا چاہیے اب اس پہ آپ نے work out کرنا ہے تو یہ ہے criteria bands score 8 چاہیے یہ پورا criteria میں نے آپ کو define کر دیا اس پہ عمل کر لیں آپ کا 8 bands آ جائے گا اگر کو یہ آن لائن آئلز کی کوچنگ دیتا ہوں اگر آپ مجھ سے آن لائن آئلز پڑھ نا چاہیں میرا واتس ایپ نمبر دیا آئی آئی آئلز کوچنگ آن لائن آئلز چاروں موڈیول میں آپ پڑھا سکتا ہیں میں آئلز چار empez آئی بان آئی آئی دوار پہ لگائیں اور روز اس کو دیکھیں اس کو روز پر نام کریں دیکھیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے مطابق ایک اپنی سپیکی ہے میں نے ایڈیو میٹک ایکسپریشن سیکھنے میں نے کو لوکیشن سیکھنی ہے میں نے یہ کرنے ایک پوری ٹو ڈو لسٹ بنائے اور پھر جیسے آپ میری ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں ہزاروں ویڈیوز اور یوٹیوب پر موجود ہیں ان سے وہ ساری چیزیں سیکھیں سیکھنے کے بعد آئیٹس کا ٹیسٹ دیں اور پھر دیکھنا جو آپ کا بینڈ آئے گا وہ آپ کو بھی حیران کر دے گا آپ کو گے ہو ہائے ہائے میں مر گئی پنجابی میں کہتے ہیں ہائے میں مر گئی یہ ہائے میں مر گیا انہا ودیہ بینڈ آگیا میرا ان واقعی آپ کا ودیہ بینڈ آئے گا تینک یو بری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ